بللہ امن شیطان و واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تابیر ارویہ چینل میں خوش آمدین اللہ کے کرم سے آپ سب خرید سے ہوں گے آج کا موضوع خواب میں دعا کرنا کیسا ہے اس میں آپ کو مختلف تابیروں کے بارے میں بتایا جائے گا خواب میں دعا کرنا کیسا ہے اندھیرے میں دعا کرنا روشنی میں دعا کرنا اپنے لئے دعا کرنا اپنے لئے بخشش مانگنا کسی دوسرے کے لئے دعا کرنا وغیرہ اس سے پہلے اگر آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے کسی بھی خواب کی تابیر بلوم کرنے سے پہلے ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ اپنے خواب کی تابیر کو صحیح طرح سے جان سکیں ہر خواب جو ہے وہ تابیر کے لائق نہیں ہوتا خواب کی مختلف قسمیں ہیں جن کو مجھے نظر رکھتے ہوئے تابیر ملوم کرنی چاہیے حضرت ابن سریر رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک تو حدیث نفس دیلی خیالات کا انکاس دوسرے تخفیف شیطان تیسرے مبشرات اللہ تعالی اس تقسیم سے ظاہر ہے کہ خواب کی تمام اقسام سے ہی قابل تابیر نہیں ہوتی بلکہ تابیر اور اعتبار کے لائق وہی خواب ہے جو خواب تعلیٰ کی طرف سے اشارت الالام ہے اس بات کو آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے یا کسی بھی خواب کی تابیر کو ملوم کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے اس سے پہلے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھیں اور سمجھ لیں اور پھر کسی بھی خواب کی تابیر کو ملوم کریں تاکہ اپنی تابیر کو صحیح طریقے سے معلوم کر سکیں تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف خواب میں دعا کرنا کیسا ہے حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خواب میں دعا کرنا مراد کا پورا ہونا ہے اور اگر دیکھیں اس نے اپنے لئے دعا مانگی ہے اور بخشش چاہی ہے دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ خیر سے ہوگا اور اس کی مراد پوری ہوگی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھیں کہ اس نے تاریخی میں دعا مانگی ہے اگر مسلح اور پارسہ ہے تو حق و تعالیٰ کی طرف سے اس کو بخشش کا پیغام ہے حق و تعالیٰ سے بخش دے گا اس کی مراد پوری ہوگی یہ کے آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیتا ہے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دعاوں میں یاد رکھے گئے اللہ تعالیٰ آپ کا حمد ناصر ہو اللہ حافظ